بہت ہی ٹیسٹی اور یمی اور اس کی گریبی دیکھیں جو مہمان آئے گا نا آپ کے گھر پہ تو یہ بھول جائے گا کہ یہ کافتے جو ہیں ہیمے کے کافتے ہیں یا مولی کے کافتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ مولی کے کافتے آپ دنیا ڈالتے ہیں کتنا خوبصورت یہ دیکھتے بھی لگ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں جو میرے پیارے بھن بھئی دیس پر دیس سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اسلامت رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں ہستہ مسکراتہ رکھیں اور اپنے حفظ و مان میں رکھیں جی گھر آتی ہی جو ایک گھر کے کام کار جو میرے شروع ہو گئے یہ کہ پہنچہ نہیں لگائیں تو پھر جو مٹی ہماری اُبھر آتی ہے اس طرح سے جو میں گھر کا پہلے آتی کل شام کو جو ہم پہنچ گئے تھے اور ابھی جو میں یہ ہے کہ پہنچہ لگا رہی ہوں پورے گھر کا تو اس کمرے کا جو میں نے پہنچہ لگا لیا ہے اور اب اس کمرے کا لگا رہی ہوں پھر بعد میں جو ہے اس پہن کا پہنچہ لگاؤں گی اور یہ پہنچہ ہے ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ کیسے لگاتی ہیں پہلے جو میں نے مٹی ڈالی اس پہ مٹی میں جو میں نے پانی ڈال دی اور اس سے جو انا پہنچہ لگاتی ہوں مٹی کا پہنچہ ہوتا ہے مٹی اور پانی کا پہنچہ مٹی کا پہنچہ ہوتا ہے جی میں نے پوچھے لگا لیے اور برطن بھی جو میں نے دھولی ہیں دیکھ سکتے ہیں مکھیں کتنی ہو رہی ہیں علاقہ میں نے ابھی پوچھے لگایا اور مکھیوں کا سیزن جو نا آنکہ کیونکہ جیسی گرمی آتی ہے نا تو مکھیوں کا تو آنا بھنتا ہے یہ پھر وہ آتی ہے لازمی کچھ بھی کر لیں سفہیں جتنی بھی کر لیں مکھیوں نے آنا ہوتا ہے تو برطن جو میں گھر کے کام جو میں نے سارے نمٹا لی ہیں اور آج جو میں نے سپیشل چیز میں بنانے لگی ہوں اور آپ سب کے ساتھ دشیر کرنے لگی ہوں تو آج میں منا رہی ہوں اپنے شوہر کی فرمائش پر جو اینا آج مولی کے کوفتے بنانے لگی ہوں تو یہ مولی کے کوفتے کیسے بنتے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے پوری ویڈیو وات کرنی ہے سکپ نہیں کرنا اور جو چینل پر نئے آنے والے پلیس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اور اچھا سا کومنٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مولیے تو اس مولی کے کوفتے کیسے بنائیں گے ابھی پہلے میں چھوٹے اٹھا لیتی ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے شوہر نے فرمائش کی اور میں اس کو پورا بھی کر سکوں اور آپ سب کے ساتھ دشیر کر سکوں تو ابھی مولی کے کوفتے بناتے ہیں ٹائم ضائع نہیں کرتے اپنا زیادہ کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگ جانا ہے اس میں تھوڑی محنت بھی ہوتی ہے لیکن کیا ہے خیر ہے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی انسان کو محنت کر لینی چاہیے تو میں نے یہ سوچ ہے ابھی میں نے چپل اس لیے اتاری ہوئی ہے کیونکہ زمین گھیلی ہے اس وجہ سے اور اگر میں چپل پین کے چلتی رہوں گی تو یہ میری جو پولا میں نے پہنچے لگائے وہ خراب ہو جائے گا تو ابھی اپنا کام شروع کرتے ہیں تو ابھی اس کو میں چھیل لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو میں پورا چھیل لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں مولیوں جو میں نے چھیل لیے اور اب ان کو جو میں نے پیس کرنا ہے اس طرح سے جو ہے نا بیچ میں اس طرح سے کرنا ہے میں نے کٹ لگانا ہے اور اس کے جو ہے نا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے پیس کر لینا ہے یہ اس طرح سے تو آج ان مولیوں کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو بھی بتا چل جائے گا تو میں نے ان کو جو ہے اچھے سے دھولیا ہے مولیوں کو اور یہ کہ اب اس کا میں نے اور آگے کیا کرنا ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں اور میں نے پانی کو بھی رکھ دیے چولا جلا لیے پہلے جو ہے میں تنور جلا رہی تھی لیکن کیا ہوا کہ ہوا کی وجہ سے جو نا مسئلہ بنا تنور جلا ہی نہیں آگ نے بہت زیادہ پریشان کیا اس لیے جو ہے میں نے پھر تھک آر کے چولا ہی جلا لیا تو یہ کام تو یہاں صحیح ہو گیا اور پانی بھی میں نے رکھ دیے اور اب اس پر جو ہے یہ مولیے جائیں اب اس کو بلنے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر جو ہے میں ڈھکن بھی ڈھک دیتی ہوں اور آگے جو ہے اس کا مسالہ وغیرہ وہ بنا لیتی ہوں میں اس کو ڈھک دیتے ہیں اور اس میں جو ہے مولی کی اندر میں نے اور کیا ڈالنا ہے اس میں زائفال اور جلوطری یہ دیکھ سکتے ہیں آدھی جو ہے زائفال اور جلوطری اتنی ڈال رہی ہوں میں اور یہ کہ اس میں جو ہے میں ڈال دیتی ہوں یہ بھی ساتھ اُبل جائے گی اور یہ کہ مولی کی جو اسمیل ہوگی نا وہ نہیں آگی اس سے ہم نے بنانے جو کوفتے اس میں جو ہے یہ زیادہ ضرور گی تو یہ بھی ڈال دیتے ہیں جی ابھی جو ہے ان کو ہم پیس لیتے ہیں دو ادھر ٹیماتر ہیں ایک پیاس اور ادھرک اور لسن جو ہے ان کو جو ہے نا ساتھ میں میں ان کو گرینٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد کیا کرتی ہوں ابھی دکھاتے ہیں آپ کو اور آگ جو نہیں آپ ابھی جال رہی ہے صحیح سے مولیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں مولی کو بھی جو ہے اُبال آ رہا ہے لیکن ابھی جو انہیں اس کو ٹائم لگے گا اُبالتے ہوئے اور ٹائم لگی ہے جی میں نے مثالہ وغیرہ جو ہے سب کچھ بنا لی ہے اور یہ پیاز ہرہ دنیا اور ہری پیاز کے جو اوپر کا ہوتا ہے نا وہ اور یہ ادھرک جو اس کو میں نے بارک بارک سے کٹ لیا اور اب میں خسخاص کو جو ہے اس کو چھاننے لگی ہوں کیونکہ اس میں ہوتی ہیں مٹی اس وجہ سے اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے میں نے بھگو کے رکھا ہے خسخاص کو ابھی اس طرح سے جو ہے نا تین سے چار بار جو ہے میں نکال لیتی ہوں صرف خسخاص اور جو مٹی ہوگی نا وہ نیچے رہ جائے گی تو اس کو میں نے جو چھان لیا اور نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو یہ مٹی ہے نا یہ یہ نیچے رہ گئی ہے اور جو مجھے صاف چاہیے تو وہ میں نے نکال لیا تب تک جو ہے میں اس کو دھو لیتی ہوں کیونکہ میں اس سے کوٹوں گی ہمارے میرے پاس جو ہے نا مشین نہیں ہے یہ جیسے کہ چوپر مشین یہ جس سے ہم کوٹے ہیں اس کو یا پھر سل بٹا بھی نہیں ہے تو اس کی مدد سے اگر میں جو اس کا لکڑی کو اٹھا لوں گی نا تو اس سے جو ہے نا بہت مشکل ہوگی مجھے کوٹنے میں تو اس سے جو ہے نا آسانی سے کوٹ جائے گا میں اس کو پہلے دھو لیتی ہوں تو خسخاص کو جو ہے میں اس کو اس میں کوٹنے دوری میں اور چنے بھی جو ہے میں ساتھ کوٹ لوں گی جی میں نے خسخاص اور چنے اور لال میرش نمک اس میں جو ہے میں نے اس کو کوٹ لے اس میں دوری میں دیکھ سکتے ہیں اس کا اس طرح سے ہوگی ہی کچھ اور ملی کو جو ہے میں نے نکال لیا تھا پانی سے اور اس کو اچھے سے جو ہے میں نے پیڑ لیا ہے یعنی کہ اس کو نچوڑ لیا ہے میں نے اس کا پانی بلکل خوشک کر دیئے یہ دیکھیں جی بلکل اس طرح سے خوشک ہو جائے اس کا پانی ذرا سا بھی نہ ہو اس میں خوشک ہونا چاہیے اور جو ضائفہ ضلوطری ڈالی تھی اس میں وہ بھی میں نے نکالی وہ بھی اسی میں ہم ڈالیں گے خوشبو کے لیے اب اس کو بھی جو ہے میں اسی میں کوٹ لیتی ہوں اور جو اے نا پھر اس میں کوفتیں بنا لیتے ہیں جی اس کو اچھے سے جو اے میں نے کوٹ لیا ہے اور اس کا مسارہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کچھ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے ابھی تو یہ بنے بھی نہیں ہے اور اس کی خوشبو اتنی لذیذ آ رہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریشہ دیکھیں گے اس سے لگ رہا ہے جیسے کہ گوشت کا ریشہ نہ ہو اس طرح سے تو ریشہ دار جو ہے نا یہ بن رہے ہیں ماشاءاللہ سے کوفتیں ہمارے تو ابھی اس میں جو یہ میں پیاس ہر دنیا ادرک اور یہ ہری پیاس جو ہے نا یہ ساتھ میں اس کو مکس کر لیتی ہوں میں اسی میں ابھی اس کو جو یہ میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور مکس کرنے کے بعد جو انہیں اس کی گول گول شیپ جیسے کوفتر کی ہوتی ہے ہم وہ بنا لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے کوفتیں جو ہے تیار ہو چکے لیکن ابھی پوری طرح تیار ہوئے اس طرح سے جو ہے اس کے باول بنا لیے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو ابھی جو انہیں ان کو رکھتے ہیں اور آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جو اس میں گھی ڈالتے جی ہمارا گھی جو ہے گرم ہو گئے اور اس میں جو ہے یہ ٹیماتر اور پیاز اور لسہ ندرک جو ہے میں نے گرینڈ کیا تھا تو اب یہ اس میں ڈالنے لگی ہوں اس کو جو ہے ہم نے اچھی طرح سے جو ہے پکانا ہے اس کا پانی جو ہے بلکل خوشک کرنا ہے اس میں میں نے اور کیا کیا ڈال دینا ہے اور ڈال کے جو اس کو میں نے رکھ دینا ہے ڈھک کر اس میں جو ہے یہ نمک جائے گا حضر ضرورت لال مرچ آدھا چمچ اور میں نے اس میں بھی جو ہے لال مرچ ڈالی ڈال دی میں اس وقت میں saçوں میں اور اس میں جو ہے اے جو ہے اور اس میں جو ہے حلدی بھی جائے گی اور آدھا چمچ حلدی حلدی جو ہے میں نے울 الرحہ میں نہیں ڈالے گی اس میں ڈال دوں گ گریبی میں اور کہ ساتھ میں جو ہے یہ خوشک دھنیا جو ہے ثابت اس کو جو میں ہاتھ کی مدد سے جو اس کو مس لوں گے اور اس میں ڈال دیا is اس إن کو مکس کر لیتے ہیں ور έχει دیر کیلئے اس کو دھک کے جو یہ رکھ دیتے ہیں اس کا پانی اچھے سے جب خوشک ہوگا جب یہ بھون جائے گا تب کیا کریں گے پھر میں آپ کو آگے بتاتے ہیں یہاں پر جو یہ میں مثالہ بھون رہی ہوں اور اس کو مثالے کو جو یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے بھوننے میں کیونکہ جو یہ نا اس میں میں نے گرینٹ کیا اس کا پانی جو یہ نا اچھے سے خوشک کرنا اور اچھے سے اس کو بھوننا ہے اور یہاں پر میں نے جو یہ چولہ رکھ دیا ہے سلنڈر تو اس کو جو یہ میں فرائی کر لیتی ہوں ٹائم اپنا زائر نہیں کرتی کیونکہ کافی ٹائم ہوگی اس کو مہنا تو لگتی ہے لیکن بہت ہی لذیذ اور مزیدار بنتے ہیں تو ایس شام کو بھوک بھی لگ دیتے ہیں تو اس ویسے میں جلدی جلدی کر لیا بسم اللہ تو ان کو جو یہ نا میں فرائی کر لیتی ہوں اچھے سے اور اس کو مثالے کو بھی بھون لیتی ہوں کوفتے جو یہ ہمارے فرائی ہو گئے ہیں تو دیکھ سکتے ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت اور پیارے لگ رہے ہیں اور گریبی بھی جو ہے الحمدللہ سے ہماری تیار ہونے والی ہے تو اسی ٹائم جو ہے ہم نے یہ کوفتے ڈالنے اس میں اور اب جو ہے نا ہم نے اس پہ دھکن لگا دینا اس کو بالکل بھی نہیں ہلانا جھلانا ہم نے 5 منٹ تک اس کو ایسی پکنیتے ہیں پھر میں آپ کی اس کی لکھ دکھاتی ہوں تو ہمارے کوفتے جو ہے الحمدللہ سے تیار ہو گئے اور اب روٹی بنانے لگ گئے ہوں میں تو سب سے پہلے جو ہے میں کھانا دے دیتی ہوں اعتشام کو اور آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے لکھ ماشاءاللہ سے کتنے پیارے بنیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی اور یمی اور اس کی گریبی دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو مہمان آئے گا نا آپ کے گھر پر تو یہ بھول جائے گا کہ یہ کوفتے جو ہے کیمے کے کوفتے ہیں یا مولی کے کوفتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ مولی کے کوفتے آپ ٹرائز ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے اس کی گریبی دیکھیں جی کتنی ماشاءاللہ بنیے دیکھیں تو بس یہی ہے کہ آپ کھانا دیتی ہوں امید کرتے ہوں کہ آج کے ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو انشاءاللہ پھر ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب ترکھیں گے اپنا خیال اور دعا میں یاد رکھئے کہ اللہ حافظ اور یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مہمان آپ کے بھول جائیں گے کہ یہ مولی کے کوفتے ہیں یا پھر تیمے کے کوفتے ہیں